میرے بھائی کافر کہتا ہے یہ خدا نہیں دیتا ہمیں نعمتیں ہم کہتے ہیں یہ جو ہم نے افتاری کی ہے نا سمو سے پکوڑے کھائیں ہیں ایک ایک چیز بنائی کس نے ہے خدا کی قسم ہماری اوقات ایسی ہے کہ ایک ٹائم کا اللہ رز چھین لینا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی جہنم تو بہت دور کی بات ہے ذرا ذرا سی باتوں میں محتاج ہیں خدا کے ہم ذرا ذرا سی باتوں ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ بہت بڑا کیپٹن تھا بہت بڑا آفیسر تھا مرشنڈ نیم کیپٹن نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا آفیس اس کو بتا نہیں کوئی بیماری ہو گئی کہ پلک جھپکتی تو اٹھا نہیں سکتا تھا اوپر وہ اٹھاتا تو گراتا نہیں تھا کیونکہ اٹھانی یہ جو مسلز ہیں نا ہیدھر کے یہ ڈیمیج ہو گئے تھے کتنا علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا تو اب آنکھیں ہر بک کھولی رہے آپ کتنی ٹینشن میں آوگے خوشک ہونے لگتی ہیں تو پانی اپنے ساتھ رکھتا تھا بار بار کپڑا ڈالتا اور آنکھوں میں پانی لگاتا اس نے کہا مجھ سے کوئی کروڑوں اربوں روپے لے لے سب کچھ لے لے میری یہ بیماری ختم ہو جائے جس کی اس کی وجہ سے میں کس قدر ٹینشن میں ہوں وہ لوگ جو غریب ہیں لیکن خدا نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ اپنی پلکیں ہم آٹومیٹیکلی دن میں سینکڑوں بار اپنی پلکیں چھپکا بھی رہی ہوتے ہیں اور اٹھا بھی رہی ہوتے ہیں ایک ایک نعمت دیکھی جائے نا یہ جو ہماری آئی بروز ہیں یہ اللہ نے خوبصورتی کے لیے بھی دی ہیں بہت سارے کام یہ آئی بروز کر رہی ہیں ان کا رنگ بلیک ہے اگر یہ وائٹ ہو جائیں اور ہماری پلکیں وائٹ ہو جائیں آپ دیکھیں جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتے وہ تو ہماری پلکوں کو اللہ نے بلیک بنایا اس سے خوبصورتی بھی ہے اور یہ ہمیں آنکھیں کھولنے میں مدد بھی دے رہی ہیں ناک کو دیکھ لو کان کو دیکھ لو دانتوں کو دیکھ لو زبان کیا چیز ہے خدا کی قسم خرم و سال میں ایسا گوشت کا ٹکڑا بن نہیں سکتا اور وہ دماغ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا دماغ پر کوئی چیز رکھو گے دائرک دماغ نہیں بتائے گا آٹھ کے دماغ سے کنیکشن الگ کر دو پھر زبان پر رکھو زبان بولتے کیوں نہیں نہیں بتائے آنکھ انسان دماغ سے دیکھتا ہے آنکھ ہٹا کے دماغ کو بولو کے دیکھے دیکھے گا نہیں لیکن آنکھ نکال کے کہیں کسی کی طرف کرو نظر آئے گا اس آنکھ کو ایک دماغ ہے آنکھ کا کنیکشن جوڑ دیا وہاں دماغ آنکھ کے ذریعے دیکھنے کا کام کر رہا ہے کان کا کنیکشن دماغ سے اللہ نے جوڑ دیا وہاں دماغ کان کے ذریعے سننے کا کام کر رہا ہے ایک گوشت کا اچھا کوئی پیچیدہ مشینیں نہیں ہیں جب سائنزان کوئی مشین بناتے ہیں آپ ذرا اس کا انجن کھولو پھر اندر جاؤ وہ اتنے نٹ بولٹ اور وہ گراریاں اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم لگا ہوگا پھر جا کے پتہ چلے گا کہ یار یہ اللہ نے کیا کیا یہ زبان ہے اس کو کھولو کٹ کرو کوئی گراریاں یار مجھے نہیں سکتے بچارے موہ سے پھوٹ لو اللہ کے بندو جب اللہ نے زبان دیا تو بولنے کا کام بھی ہوتا ہے اس زبان کوئی ہے پیچیدہ سسٹم اندر کھولو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھئی یہ چک کیسے رہی ہے اس میں کون سے سوفیئر ہیں کوئی چپ دکھاؤ آپ کھولو نا اس زبان کو کوئی اندر کوئی پیچیدہ موبائل کھولو کتنا پیچیدہ اتنی باریک باریک نسے ہیں تارے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر زبان کو کھولو نسے ہیں بس خون بلڈ ہے اس میں بلڈ جا رہے آ رہے لیکن کیا عجیب شاہکار ہے ادھر ذرا سے کڑوی چیز ڈالی دماغ نے فوراں بتا دیا زبان کے ذریعے دماغ کہہ رہے یہ زبان میرا آلہ ہے ٹھیک ہے نا یہ مجھے انفارمیشن دیتا ہے معلومات دیتا ہے کان کا پردہ اتنا باریک معمولی سا کوئی زیادہ اندر مشینیں فٹ نہیں ہیں کان کے اندر لیکن ہماری جو ریز نکل دی ہیں جب کوئی بولتا ہے وہ جس طرح سے جس فریکوینسی کے ساتھ آتی ہیں ہمارے کان کے پردے دماغ کو میسج دیتے ہیں یہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں نا الفاظ تھوڑی ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں یہ آواز کی لہریں بن رہی ہیں ہر لہر کا ہر لفظ کی الگ لہر بنتی ہے کان اس کو پڑھ لیتا ہے کہ اب یہ لہر بنی ہے اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے اب یہ لہر بنی ہے اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے تب ہی وہ لہریں بڑی تمیز سے ہوتی ہیں تو سوریلی آواز پیدا ہوتی ہے جب بیگم بات کر رہی ہوتی تو لہریں یوں یوں کر کے جا رہی ہو استغفراللہ یعنی آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم سے جب بات ہم ہوتی ہیں ہے کہ یہ ایک لہریں یوں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے ایک جب میں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لہروں کی ایسے کی تیسی لیکن کان اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے اس میں بھی اتنی اونٹ پٹانگ لہروں کو بھی کان ٹریس کر لیتا ہے تب ہی تو حصہ آتا ہے تلاقیں ہوتی ہیں کہ تُو نے کہہ کیا دیا مجھے اگر کان کی سمجھ میں نہیں آتا بولتا ہے اتنی بتمیزی کے ساتھ لہریں آکے ٹکرائیں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ بول کیا رہی ہے یہ بول کیا رہا ہے تو لڑائی ہوتی ہیں بیوی کی کان ایسے اللہ نے فٹ کر دی ہے وہ بھائی اتنی سی بردہ ہے بھائی کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی یہ کان وجود میں نہیں آسکتا اور کمال کی بات یہ کہ سائنسان جو کہتے ہیں اتنے عرب سالوں میں انسان بنائے زمین کی عمر اتنی نیبت آرہے ہوتے وہ جب زمین پہ رسرش ہوئی ہے تو زمین اتنی پرانی نہیں ہے اس کا مطلب انسان زمین زبی پرانا اپے کیا کر رہے ہو کچھ خدا کا خوف کرو یار طبیق قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے تو پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس لئے پھیکتے رہتے ہیں جلی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لئے بنایا تاکہ انسان اپنے اچھے اور برے کا جواب انسان آزمائش کے لئے یہ قرآن نے بتایا آگے اللہ فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ اللہ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ ایمان لیکن کچھ لوگ اس کائنات کو بنانے والے کو معبود مان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج سے ہم پر حکومت کس کی ہوگی اللہ کی جس نے بنایا وہ کہے گا یہ لیگل ہے ہم اس کو لیگل مانیں گے وہ کہے گا یہ اللیگل ہے ہم اس کو اللیگل وہ کہے گا یہ کرو ہم کریں گے وہ کہے گا مت کرو ہم نہیں کریں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے اقل مند بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گارڈ وارڈ نہیں ہے ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں منجن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہیں ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہم صرف انسانیت انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ انسان انسان کا بھلا سوچے اللہ کا کیا کرنے ہے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں جن کا خدا کیا ہے نہیں یہی بات سب خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی گاڈ وارڈ نہیں ہے ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں منجن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہیں ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہم صرف انسانیت انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں آج ایسے دعوے کیا جاتے ہیں نا اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ انسان انسان کا بھلا سوچے اللہ کا کیا کرنے ہوں تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں جن کا خدا کیا ہے نہیں یہی بات سب خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے گاڈ لیس دنیا میں